موسیقی بہادرگر میں ویڈیاپن گھوٹالے میں ادھکاریوں کی ملی بھگت سے سرکار کو کروڑوں روپے کا چونہ لگایا جا رہا ہے اشتہار کے نام پر سرکاری خزانے پر ڈاکہ بڑھا ہے اس ڈاکے سے نگر پریشت کے ادھکاری واقف ہوتے ہوئے بھی چپ ہے جس کے بعد نگر پریشت پر گھوٹالے کی گمپیر آروپ لگ رہی ہیں آگ ٹی آئی سے بڑا خلاصہ اشتہار لگا کر لٹ گئی سرکار ملے بھگت کی ساجش سے کروڑوں کی کالی کمائے موسیقی بہادرگر شہر میں سڑک کے دونوں طرف لگے یہ اشتہار سرکار کو ہر مہینے کروڑوں کا چونہ لگا رہے ہیں برہشتہ چار کے ہائیوے پر بدنیت بابو کی ملی بھگت سے کالی کمائے کے اشتہار قانون کو ٹھینگا دکھاتے ہیں سرکار کو مو چڑھاتے ہیں عدالت کے آدیشوں کے اڑ رہے دھجیوں کی گواہی دیتے ہیں نگر پریشت کی ناک کے نیچے عوید یونی پول لگے ہیں لیکن پریشت کے ادھکاری کو اس کے خبر تک نہیں اشتہار کے گھوٹارے کا خلاصہ ایک آر ٹی آئی کے ذریعے ہوا آر ٹی آئی میں ملی جانکاری کے مطابق نگر پریشت نے 48 جگہوں پر آؤٹڈور ویڈیاپن لگانے کا ٹینڈر دیا تھا اس ٹینڈر میں نیچنل اور اسٹیٹ ہائیوے پر اشتہار لگانے کی منعی ہے ٹینڈر سے پریشت کو 31,3,750 روپے کی سالانہ کمائی ہو رہی ہے ٹینڈر کے نیاموں کو تاک پر رکھ کر ٹھیکے دار نے 21 عوید یونی پول ہائیوے پر لگا دیئے ہیں جس سے ہر سار ٹھیکے دار کو لگ بھگ 88 لاکھ روپے کی کمائی ہو رہی ہے جبکہ پنجاب ایوام ہریانہ ہائی کوٹ نے ہائیوے پر ہائیوے پر ہورڈنگ اور ویڈیاپن لگانے پر روک لگا رکھی ہے اشتہار گھوٹالی کا خلاصہ کرنے والے آر ٹی آئی کارکرتہ نے بیٹے سال 11 ستمبر کو نیاموں اور آدیشوں کی آبہنلا کی شقایت ویجننس ٹیل کو دی آر ٹی آئی کارکرتہ نے گھوٹالے کے شقایت اپایوکت سے کی اس کے ساتھ ہی سی ایم وینڈو پر بھی شقایت دی گئی بندرہ ستمبر کو نگر پریشت کے بیلڈنگ انسپیکٹر نے شہر میں لگے 21 عوید یونی پول کے رپورٹ تیار کی لیکن اس رپورٹ پر نہ تو نگر پریشت سچیر نے دستخط کیے اور نہ ہی یونیسپل انجینئر نے آخر کار ماملہ وہیں کا وہیں دب گیا جب اس بارے میں نگر پریشت کے ادھکاریوں سے جواب مانگا گیا تو ادھکاری کیمرے پر سفید جھوٹ بولتے پکڑے گئے نگر پریشت نے دکیابان کوئی گھٹا لانے گا نیمانو سار دکیابان کا ایوید تینڈرین پر پیدا سا تینڈر دیا گیا ہے ٹیم ہٹاتے رہتے ہیں بیچ میں دو بار ہٹائیں بھی اس کی ویڈیو گرہ پی بھی اپنے پاس ابھی ہٹا رکھے ہیں جوارا بھیٹر لیں گے انکو فر ہٹا دیں گے کوئی لگا لگا ہوا تو تو اس سے ریکوری کی گئی ہٹانے کی نہیں ہٹانے کی ریکوری بھی نہیں کی گئی کیوں نہیں کی گئی اوید ویڈیابان ہٹانے کا دعویٰ کرنے والی نگر پریشت شہر میں لگے اوید یونی پول کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہی ہے جاہر ہے یونی پول ہٹا دیئے تو کروڑوں کی کالی کمائی بند ہو جائے اور اوید ویڈیابان کے سہارے مایا لوٹ رہے آکا بھی ناراض ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ دیکھ کر بھی ادھکاری اشتہار کو اندیکھا کر دیتے ہیں حالانکہ سنبندھت کمپنی کو دیا ادھکا 31 مئی کو ختم ہو رہا ہے جس میں ابھی بھی تین مہینے بعد سوال یہ کہ کیس کیس اوید یونی پول کس کی مرضی سے لگائے گئے نگر پریشت نے اس کی جانچ کیوں نہیں کرائی انجینئر کی ریپورٹ پر کسی نے سائن کیوں نہیں کیا رشتہ چار کے ریپورٹ کو ادھکاریوں نے کیوں نظر انداز کیا کیا ادھکاریوں کے ملے بھگت سے یہ بھرشتہ چار ہوا تھے کے دار عدالت کے آدیش کی او ماننا کیسے کر رہے تھے رشتہ چار کی پوری کہانی ان سوالوں کے جوابوں میں ہے لیکن ریپورٹ کو کودے دان میں پھیکنے والے ادھکاری اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے بہادرگر سے پرمیر دھنکھڑ کے ساتھ پورا ماملہ ہے آپ اس طرح سے بتا پائیں گے روشتہ ڈال پائیں گے کیسے اتنا بڑا گھڑوڑ جالا اتنا بڑا گھوٹالا کیا جا رہا اور وہ بھی ادھکاریوں کے سنگیان میں یہ ماملہ ہے تب بہادرگر نگر پریسد گھوٹالوں کی مین وجہ ہے کیونکہ یہاں ستہ پکس اور نگر پریسد کے ادھکاری مل باٹ کے سٹچار کو انزام دے رہے ہیں بہادرگر نگر پریسد میں ایڈورٹائزمنٹ کا جو تھکہ چھوٹا تھا اس تھکے میں کوائنٹ بھی نرزاریت کیے گئے تھے لیکن ستہ پکس اور ادھکاریوں کی ملی بغت سے جہاں جہاں یونی پول ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لگائے گئے وہ سب عوید طریقے سے منٹرہ ہی جگہیں پہ ایڈنسی دوارہ لگا دیئے گئے جب ہم نے آرٹی آئی کے دوارہ جانکاری لی تو نگر پریسد آرٹی آئی میں لکھت میں یہ دیا جو تیس جگہیں پہ یونی پول ایڈورٹائزمنٹ کے لگے ہوئے ہیں ان میں سے صرف دو ہی اپروڑ جگہیں پہ لگے ہوئے ہیں باقی سب عوید ہیں جب ہم نے ان کو یہ کارگ ان کو اکھڑواؤ یا نگر پریسد اپنے کھرچے سے ان کو اکھاڑو یا ان کی پینلٹی لگاؤ ایڈنسی پہ تو عدیقاری مین میک نکال کے بہنے لگانے لگے اور اس میں لاکھوں روپے کا جبن ہو بلکل لوٹیں گے آپ کے پاس راٹی صاحب آپ فون لائن پہ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ راشنیدی کریشک اب ہے جین لگاتار سٹوڈی میں بنے ہوئے ہیں جین صاحب کیا کہیں گے آپ سرکاری پہ بھاگوں میں جو دیمک لگا ہوا ہے بریشت آچار کا یہ اخر کیسے ختم ہوگا ہے اس طرح کا گھرک دھندہ چل رہا ہے عدیکاری سب کچھ جارتے ہیں اور یہ کہتنے کاروائی چل رہی ہے پروسس میں ہے عمل ملایا جا رہا ہے کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ستھانیاں نکائے جو دیپارٹمنٹ ہے اس میں نگر نگرمت کے سر سمبندید ایڈوٹیجمنٹ کیونکہ پولیسی نہیں ہے اور پولیسی کا فائدہ نہ ہونے کے کاری پولیسی نہ ہونے کاری جو ستھانی افسر ہیں یہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اب انہوں نے بتایا کہ یہ ٹینڈر کیا یہ ٹینڈر ہی کیا ہوگا کہ یہ پانچ یونی پول لگائیں گے پر لگتے ہمیں پچاس ہیں یہ خالی بھادوگڑ میں نہیں پوری حریانہ میں بہت بڑا گھوٹالا ہے اور آپ کو چیز پتانا چاہوں گا گھرگاوہاں فرداباد پنچکولا یہاں سہاروں میں تو کروڑ روپے گھوٹالا ہے گھرگاوہاں کے اندر اگر آپ کو گھرگاوہاں کے بات بتانا چاہوں گا کہ دو سو کروڑ روپا گھرگاوہاں نگر نگم نے ڈیفرینٹ ایڈوٹی من اجنسیوں سے مال سے بڑے بڑے ہوتل سے لینا ہے دو سو کروڑ روپا اور اسے رکاور نہیں کر رہے ہو یہ تو کاغ جو میں دو سو کروڑ روپے اگر مالو جیسے بات کریں کاغ جو ہٹ کے تو بہت بڑا مانٹ پائے گا اگر دیکھیں گھرگاوہ کی بات دوبارے گھرگاوہ کی بات کریں دو سو کروڑ سات میں ایک کمپنی ہے جو ستھانی ویدھائے کے ہمارے گھرگاوہ کے امیسکر وال جی وہ جو ٹینڈر لیتے ہیں ایڈوٹی منٹ لگاتے ہیں انہوں نے آج 45 لاکھ روپے آٹھ سال ہو گئے گھرگاوہ نگرنگم دینے پر دینی رہے ہیں تو آپ دیکھیں میرا ان باتوں کا مطلب بہرہ بات کہنے کا یہ ہے بہت بہت بڑا گھٹالا ہے ایڈوٹی منٹ کے نام سے اور سارے افسروں کو یہ سب بات پتہ ہے پھر بھی کچھ نہیں کرتے گھرگاوہ ریپیٹ میٹرو چلتی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے لگ بھگت تیس کوڈ روپا گھرگاوہ نگرنگم نے ان سے ایڈوٹی منٹ کا لینا ہے وہ کوڈ چلے گے وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں دینا اب اس پورٹ چل رہا ہے آپ بتائیں گھرگاوہ ریپیٹ میٹرو چلتی ہے وہ کمرشیل وینچر ہے ایک پرائیٹ کمپنیز کو چلا رہی ہے پیسے لے رہی ہے وہ ایڈوٹی منٹ لگا رہی ہے پر نگرنگم کو ٹیکس نہیں دے رہی ہے تیس کوڈ روپا گھرگاو ہے تو ایک گھڑکا ہریانا کے اندر تو یہ عام بات ہے جو بڑڑی کمپنیز ہیں ایڈوٹی منٹ کے نام سے بہت 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 چلتا ہے اس کا کارن صرف ایک یہ ہے کہ یہ ہے کہ ہریانا میں لوکل نکائے جو بوڑی ہیں ان کے اندر کوئی فکس پولیسی نہیں ہے اور اس کا ستھانی افسر فائدہ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے تو ایک فکس پولیسی بنی چاہیے نگر پالکا ہے نگر پلیسید ہیں نگر نگر مہریانا کے اس میں ایک فکس ریٹ ہو کہاں کے ایڈوٹی منٹ لگ سکتی ہے ہمارا لگے جائے اوپن ٹینڈر کے جائے اس کے علاوہ اگر کوئی لگا ہے اس پر سٹک کاروائی کی جائے جس کا پیسہ ڈو ہے اب میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بتایا اور پیسے کو سرکار کا فائدہ ہوگا اور دوسرا جو ملگہ رہا ہے وہ اس کو ہٹائے گا راتھی صاحب آپ فون لائن پر ہے کیا وزیر راتھی جی آپ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں کیا بلکل جڑے ہوئے ہیں جی راتھی صاحب کیا مانیں گے آپ کی کیا واقعی لوپ ہولز ہیں جس کا فائدہ ہی لوگ اٹھا رہے ہیں نگر پریشت کے ادھیکاریوں کی شریعہ دیوگت ہے اور یہاں کا جو ستہ پرکس کا مین آدمی ہے اس کی انبول ویسن ہے نگر پریشت کے ادھیکاریوں نے ایک موسٹ ان سے فسٹ انٹارلمنٹ لیس سات لاکھ پچھتر ہزار نو سو چالیس روپے وہ چیک یا ڈراپ سے لینی تھی یہ تھی انہوں نے ملی بغت کر کے کیس میں زمت کریا اور سروسٹ آرز آج تک زمانی کریا ہے دوسرے آم ہے کہ بھی نگر پریشت کے ادھیکاری اس برسٹ آتار میں سامل ہیں جی اور پہدرگڑ کے ستہ پر سے جڑے ہوئے لوگ اس لوٹ میں سامل ہیں جی اور آج تک انہوں نے ایک بھی اوید ہیسن کو اتارنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کاغذی فورملٹیز پوری کرنے کے لیے ایک نوٹس داری کر دیا ہم انہوں نے کہا کہ ہم پہلے پتا ہوں گے کہ یہ ہولڈنگ لگائے کسے جنسی نے ہے یہ سریاں ملی بہت طرح دیکھاریوں کی بلکل ہمارے ساتھ لگاتار وزیر آٹھی جی جڑے ہوئے ہیں اور ابھیجان جی بھی جڑے ہوئے ہیں ابھیجی اشتہار گھوٹالے کی جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ آخر کیسے جال میں فسیں گی اور آپ کون کون سے وہ لوپولز دیکھ پارے ہیں جس کا فائدہ یہ تمام ادھیکاری اور اس طرح کے جو ٹھیکے دار ہیں وہ اٹھاتے ہیں لوٹنگ آپ کے پاس ہمارے ساتھ اس وقت ایس ڈی ایم پردیپ کمار فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ایس ڈی ایم صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے کیا چلے فون جو ہے سمپرک ہمارا ٹوٹ گیا یا سمپرک کاٹا گیا یہ دیگر مسئلہ ہے خیرم دوبارہ سمپر کرنے کی کوشش کریں گے ابھیجی میں چاہتی ہوں آپ جواب نے دیکھیں جو ایڈوٹیجمنٹ ایجنسی ہیں جو ایڈوٹیجمنٹ کا رائٹس لیتی ہیں جو ایڈوٹیجمنٹ ایجنسی ہے ہم نے ایسا نہیں کرا ہمارا جو ایڈوٹیجمنٹ ایجنسی ہے ہمارا جو ایڈوٹیجمنٹ ایجنسی ہے بڑے بڑے مال ہیں بڑے بڑے ہسپٹلز ہیں ہوتلز ہیں فائدہ اٹھاتی ہیں تو سب سے پہلے جب تک کوئی فکس گائیڈننس نہیں بنے گی رول نہیں بنے گی نوٹیفکشن نہیں ہوگا تب تک ایروڈجمنٹ ایجنسی ہے جو ایڈوٹیجمنٹ ایجنسی ہے ہائی کوٹ نے سپریمون نے کئی بار کہے کہ نیشنل ہائیوے کے آج طرف کوئی ہوتی نہیں لگے گا پھر پھر بھی اگر آپ گھراوہوں کی بات کریں یہ دلیلے سے چندگر جاتے ہیں آپ جب دیکھی بڑے 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 کیوں نہیں ہوتی یہ وہاں کے ستھانی ادھکاری خوش جانتے ہیں کیونکہ جب تک اگر اس کا ایکسنٹ بھی کارا ہے تو ستھانی ادھکاروں کی جمعیداری بنتے ہیں پرانتو اس میں کیونکہ نمبر دو کے پیسے کا بڑا involvement ہے اور ہوتا کہا ہے کہ ادھکاری نہیں بلکہ ستھانی جو نیتا گول لاؤں ہیں وہ بھی اس لوکل اچھے بزنس کے در مل جاتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لگتا ہے بھی چلو چل رہا ہے چلنے دو ج اس بیچ آپ سبی خاص پیمان جوڑے رہیے لیکن ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اس بڑی خبر کا پہلے رکھ کر لیتے ہیں بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے جو اپنے دشکوں کے ساتھ آجا کرنا چاہیں گے بلڈنگ اسپیکٹر سوشیل کمار نے ہریادہ نیوز کا فون کٹ دیا اور انہوں نے کوئی بھی بات چیت کرنے سے منع کر دیا جواب آپ دینے سے صاف طور پر اس پورے معاملے میں بلڈنگ اسپیکٹر بچتے نظر آئے ہمارے ساتھ اس وقت بہادر کر کے اس ڈی ایم پردیب گمار فول لائن پر جڑے مہیں اس ڈی ایم صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہاں پہنچ رہی ہے ہائیوے پر اوید یونی پول لگے ہوئے ہیں اس ڈی ایم صاحب لیکن اس کی جواب دے ہی کسی کی نہیں ہے سب لوگ دیکھ کر انجان بن جاتے ہیں کیا آپ کے سنگیان میں یہ معاملہ ہے نہیں آپ کے سنگیان میں ابھی میں نے جوائن کیا تھا تو ابھی آپ سنگیان میں لائے آپ نے اس کی میں ابھی ریپورٹ مانگ رہا ہوں ان سے اگر کوئی اوید ہولڈنگ اس طریقے کے لگے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی بلکل یہ اوید اس لیے بھی ہے کیونکہ ہائیوے پر لگانے کے لیے منع کیا گیا ہے سخت ہائی کورٹ کی بھی گائیڈ لائن ہے اس کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جب بلڈنگ انسپیکٹر سے اس بارے میں کوئی سوال جواب کیا جاتا ہے تو وہ بھی باتشیت کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اسٹیم صاحب کیا آپ سے امید لگائی چاہے کہ آپ اس پورے معاملے کی تہہ تک جائیں گے میں ان کی ریپورٹ طلب کرتا ہوں اور اس میں دیکھتے ویریفائی کروا کے کہ اوید ہیں کہ اوید ہیں دیکھتے کتنے لگا رکھیں انہوں نے کوئی سمائے سیما سر آپ دینا چاہیں گے کہ کب تک اس پورے معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے گا اس کی ویریفیکیشن تو کرنی پڑے گی ویریفیکیشن کروانی پڑے گی ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار ویریفائی کروا لے پورے شہر کے پورے نیشنل ہائیوے اور ہائیوے سے جو گزرتے ہوئے ہیں اور اس کا تو ایک ہم روٹین بھی بنانے جا رہے ہیں ہارڈنگز کا ایک پورا روٹین میکنیزم بنا دیں گے اس طرح سے بار بار نہ بھی لگیں یہ یہ بھی ہم نے مینٹین کرنا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئی اوید ہارڈنگ نہ لگے اور ایڈوٹائزمنٹ پولیسی کا پوری طرح سے پالن ہو بہت بہت شکریہ اور چونہی سے کے ساتھ مکتے ایک چھوٹے سو بریک کار جلال آٹ رہے ہیں بڑے خبر کے ساتھ ماتھیک توائی ایک ایمپورٹن میسیج اگر آپ سے ٹی وی سیریز دیکھنے کا شوق ہے تو جل سے جلد اپنے گھر میں سیٹٹ او باکس ابائی کیوں کیوں کی سیٹٹ او باکس لگانے کی آخری تاریخ نکل چکی ہے تو آپ تو آپ ٹی وی سیریز کبھی بھی بن سکتے ہیں نہیں 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 سیریز کے بلا دن کیسے کٹنگے ہمارے آپ ہی پتائیے نا کونسا سیٹٹ او باکس لگوائے سیمپل سیٹٹ او باکس مطلب دش ٹی وی ٹھیکی دش ٹی وی دس کڑوں رو بھی پسند انڈیا کا سب سے بھروسی منگ ڈیڈی ایچ پرانڈ بھی یہی ہے اور ہاں اب ڈیش ٹی وی کے ساتھ اپنا منورنجن خود چونیے ایک سیٹٹ او باکس مطلب ڈیش ٹی وی اپنا منورنجن خود چونسا سب سے مطلب اوپ ہسارا جو خوشبولاتا ہے سوات بڑھائے کھانے مارша اور سیحد بناتا ہے تو بول بولو ممی کھانے کو ٹیسٹی بناتا ہے لکش شددے دیشی گھی خوشبو اور سواات میں ہٹ صحت کو رکھے لکش شدد دیشی گھی سواد اور سیحد کی بات شدتہ کے ساتھ فیمز ہسپیٹل سونی پر حریانہ فیمز ہسپیٹل نرچرنگ لائف سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر دھائی بجے سرسامی اب ختم ہوا انتر راشتری سر کی شکشہ کائن خزار ایم ڈی ایلر گروپ لے کر آئے ہیں ایم ڈی کے انٹرناشنل سکول ہریانہ کے حریت کشیتر سرسامی وشوستریے شکشہ کی خاص پہچان ایم ڈی کے انٹرناشنل سکول کیمبرج یونیورسٹی لندن سے جوڑے سرسا کے اس پہلے ریسیڈنشل کم ڈے بورنگ سکول کے دیریکٹر ہے کیمبرج ایکزامز کے آکلن کرتا مسٹر لارنس فری وشوستریے شکشہ کی ساتھ MGK سکول میں ہے ائر کنڈیشن کامپس اور دوسری آدھونک ضروری سبیتھائیں پستکوں سے پریپون لائپریری اور ایک سپیشیس کافیٹیریا جس میں بچوں کے لیے ملے گا ہیل دی کھانا MGK انٹرنیشنل سکول کی وشوستری ایک کھیل ایوام انی سبیتھائیں آپ کے بچوں کا سواستے ایوام چہو موکھے وکاس سنشت کرتی ہیں تارکیشورم دھام کے نزدیک رانیا روڈ سرسامیں ادھیک جانکاری کے لیے سمپرک کریں ہریانا فریش شد گھی کا نام بڑا شد تاکی ایک ساٹی پر کھڑا ہریانا فریش شد گھی سواد گھر کے گھی جیسا ہریانا فریش شد گھی تارکی ہائیوے کے ہم بات کر رہے ہیں بڑی خبر میں اور سپیچ ایک بڑی خبر بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ کرنا چاہیں گے جو اس پوری باتشیت کے دوران سامنے آئی ہے ایسٹی ایم پہ حاضر کرنے ہریانا نیوز پر آشواسن دیا ہے یہ ایک ہفتے میں عوید ہولڈنگ کا نیرکشوڑ کیا جائے گا اور جانچ رپورٹ بھی بنایا جائے گی نیرکشوڑ کے بعد جانچ کی پرکریہ شروع کر دی جائے گی اور جو بھی دوشی ہوگا اس سے خلاف کاروائی کی جائے گی چلے اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ پرشت راجنیتک وشلیشوک ابہ جین لگاتار بنے ہوئے ہیں ابہ جین جی ایک طرف نگر پرشت کی بات کر لیتے ہیں یا برہشت آچار کی بات کر لیتے ہیں زیرو ٹولرنس کے دعوے کی باوجود کیا لگتے ہیں آپ کو کی کیسے یہ برہشت آچار ابھی بھی پناپ رہا ہے اور یہ کبھی تھمے گا بھی ادھیکاری گرن اور جو ایڈوٹیجمنٹ کمپنیز ہیں یا بڑی 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 جو ڈویلپرز ہیں وہ آپ سے ملے ہوئے ہیں اور ملنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب ہی گول مال چل رہا ہے میں آپ کے دے ایک بات اور دھیان دلنا چاہوں گا دوزار تیرہ کے اندر ہمارے جو گرگاؤں کے اندر سیبر سیٹی ہے وہ آپ کو اگر دھیانو گا تو بڑے بڑے مالس پر بڑے بڑے جو بیلڈنگ تھی ان پر ایڈوٹیجمنٹ لگی تھی آپ کو بتانا چاہوں گا دیل ایف کی لگ بڑک ساتھ کمپنیز ہیں بڑی بڑی جنہوں نے بڑی بڑی ایڈوٹیجمنٹ پورے سیبر سیٹی میں اپنے مالس کے اندر بڑے اپنے کوپورٹ آفیس کے بھارے لگائی اور لگ بھگ سو کوڈ رپا کاغ جو ہمیں انہوں نے ایم سی جی کو دینا ہے انہوں نے کوئی ڈیسپوٹ پیدا کر دیا سکر فٹ ناپتے ہوئے فرانہ کرتے ہوئے اور انہوں نے پیسا نہیں دیا انہوں نے پر لیسنس لیا اب انہوں نے شروع کرا اب یہ سو کوڈ رپے دوزار تیرہ سے نہیں دیا کوئی ڈیسپوٹ پیدا ہو گیا اپنے مجھے بتائیں اگر فکس پولیسی ہوتی اتنا لما پیمٹ اکھٹا کیوں ہو گیا کیونکہ ادھیکاری آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھیکاری نے ریکب نہیں کری انہوں نے نوٹیس دے جائے ہوگا انہوں نے جواب دے کے اس کو گول مال کر دیا اب آپ دیکھیں یہاں کون جمہ دار ہے سرکار کا سو کوڈ رپا پینڈنگ ہے کوڈ میں دیسپوٹ چل رہا ہے تو اس وقت کی ادھیکاری لوگ سپسٹو سے جمہ دار ہیں ان کو ایسا سنوچت کرنا چاہیتا ہے کہ اگر کوئی اوید ہو رہا ہے کوئی ڈسپوٹ ہو رہا ہے تو تو اس کو بند کر آ جائے ہٹا ہے جائے سو کوڈ پر پینڈنگ ہے نہیں دیا جائے ایسے یہ ایم بیانز مال کا حال ہے انہوں نے بہت بڑا ماؤنٹ نہیں دیا ایسے یہ بہت بڑا گھٹالا پورے ادھیکاری گن ایڈوڈیمٹ کمپنیوں سے مل کر ڈویلپر سے مل کر فائد کرتے ہیں جب تک ایک سٹک پولیسی نہیں ہوگی تو آپ کا چیور بتا دوں بجدار بات ہے ہرینہ مگر اس پولیسی بھی دھنسے کام کیا جائے ہم ہرینے کا آپ نے نوٹس کریں تو ہرینہ سرکار بار بار کہہ دے کہ ہمارے اس پیسہ کم ہے ہرینہ سرکار اگر فکس پولیسی بنا دے اور اس پولیسی کو اسٹکلی ایمپلیمنٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں لگ بگ ڈھائی سے تین ہزار کورٹ روپے کا پر سال کا سرکار کو ریون نہیں مل سکتا ہے اب وہ پیسہ کئی ایمپلے جیبوں میں جا رہا ہے ادھیکاروں کے پاس جا رہا ہے نیتاؤں کے پاس جا رہا ہے تو ہرینہ سرکار کو بلکہ سٹک پولیسی بنا کر اس تین ہزار سے کروڑ روپے کا فائدہ بہر سے ریون نہیں اٹھانا چاہیے یہ سب پیسہ لوگ یوز کر رہے ہیں ایمپلیمنٹ کمپنیز بات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں سرکار اگر پولیسی بنائے گی تو سرکار ریون نہیں بڑھے گا اور ایک دوسرا سوڑی بات ہے جو ایک لوگوں میں بھاؤن آ جاتی ہے کہ سرکار تو بڑے روپر سے ملی ہوئی ہے وہ بھاؤنے ختم ہوگی اسے ایک عام لوگوں کو جگے گا لوگوں میں ایک فیت جگے گا کہ سرکار بھی کچھ کرتی سرکار کو ایک سٹک پولیسی بنائے ہی جوڑت ہے اور تاکی ان کا ریون نہیں بھی بڑھے راتھی صاحب ابھی ہماری ایس ڈی ایم سے بات ہوئی ہے ایس ڈی ایم بادرگر سے انہوں نے آشو آسن دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اس پورے معاملے کی جانچ کی جائے گی اور جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیا آپ کو یقین ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی بھی ہو پائے گی جو کی بڑے بڑے سطر تک سنلپت ہے اور ایسی سنلپتہ جس میں کوئی ٹھوس پالیسی بھی نہیں ہے کوئی نیتی نہیں ہے کوئی فکس پالیسی نہیں ہے جس کا فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں میڈم یہاں بادرگر کا یہ دور بھاگ کر ہے جو آشو آسن دینے والے حدیقاری ہوتے ہیں وہی جی کیونکہ آٹھ جگہوں پہ یونی پول لگانے کی ٹینڈر چھوڑا تھا ایجنسی نے تیس جگہیں لگا دیا جن میں سے دو جگہیں ہی اپروڑ جگہیں باقی کس جگہوں پہ عوید لگے ہوئے ہیں میڈ نیشنل ہائی وے پہ لگ بگ سو میٹر کی دوری پہ یونی پول لگائے گئے ہیں جو سریا نیموں کا اولنگن ہے یہاں نگر پریشت بہادرگر کو گھوٹالا پریشت کہنا زیادہ اچھید ہوگا کیونکہ یہاں ہر کام میں گھوٹالا ہے یہاں کودے کودے اٹھانے کے ٹھکے میں بھی گھوٹالا ہے اور جس میں ستہ پکس کے لوگ ملے ہوئے ہیں اگر ایک منڈل ادھیکاری ایک اپتے میں انہوں نے انہوں نے یونی پولوں کو ہٹوا دے وہ ہی اس کے لیے بہت زیادہ کامیہ بیبات ہوگی بہت بہت شکریہ وزید راتھی جی آپ کا اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آبی جان جی آخری سوال یلو پھولز بھارے جا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک پرکریہ اپنا ہی جائے ایک پرس پالیسی بنائے جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ایسی چیزوں پر لگان لگ سکتی ہے بھلکوں لگ سکتی ہے کہ بھات ہوئی انہوں نے ایک کس یونی پول ایسی کن لگتی ہے کہ یہ ایک ھانیونہی چھہی ہے تو آپ یہ نہیں کہا کہ کہ یہ وہاں کا جو جاری ہوتا ہے 1964 detta وہ جنگے مار کر سکتا ہے وہ ایک دن میں نہیں لگے ابھی جاں دردیکاری کہا جہ رہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے وہاں کا جوpoint افصر ہے اس کو پتہ ہے کہ یونی پول کا لطا کہ آپ لگ رہا ہے پرانتdoo اس کی جیب کو میں تو گرم کر دی جاتی ہے تو آگ بند کر لیتا ہے لگتے ہوئے اس پر کاروائے کیوں نہیں کری گئی سرکار میں کہتا ہوں بلکہ جو جمعیدار افسر ہیں ان کے خلابی کاروائے کی جائے تب ہی یہ سب سسٹم بند ہوگا اور سسٹم بند ہو سکتا ہے سرکار کے اندرے ویل پاور چاہیے اگر ویل پاور ہوگا تو سسٹم بند ہوگا اور سرکار کے ریمنی بھی بڑھے گا میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سرکار اس بات اپنے سوچے سرکار اپنا ریمنو کافی ماترہ میں بڑھا سکتی ہے اگر اس فکس پولیسی لاکھیں اس کے اس ٹکلی ایمپلیمنٹ کیا جائے گا بہت 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 شکریہ بیجن جی آپ کا اس خاص شرچہ میں شامل ہونے کے لیے تک پولیسی کی ضرورت ہے اچھا شکتی کی ضرورت ہے تاکہ ایسے چیزوں پر لگان بگ سکے اور صرف کہنے ہی نہیں کرنے سے بھی لگے کہ ہاں زیرو ٹولرینس ہے پرشتہ چار کے معاملے میں اسی کے ساتھ بڑی خبر میں فلال اتنا ہی نمسکار